اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سپیشلی آپ لوگ کے لیے اس لیے لیا جاتی ہیں جو جو بھی لوگوں کی کرن سیچویشن ہوتی ہے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کوئریز کا جو حل ہے بائی وارکنگ جا کر جاری میں جو ملتے ہیں بائی وارکنگ جا کر جو ایسی میں ملتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے اب ہمیں اپنی پرابلمز پس آئیں اور ہمارے پاس جو نالیج ہے جو ریسنٹری نالیج ہمیں سبسکرائبر سے ہمارے قلائنڈ سے یا ہمارے ایکسپیرینس سے ہمیں ملا ہوا آتا ہے وہ ہمارے لوگوں تک ایکسپریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو نالیج مل سکے تو یہاں پر مجھے کوئسن آیا تھا جس نے پوچھا تھا سپونسر لیٹر کے ساتھ اپروو میں کتنا ٹائم لگے گا اور کیا پیورٹی سرویس آویلیبل ہے مجھے اپلیکیشن سمیٹ کرواتے ہوئے اپشن شو نہیں ہوا تو کیا وائل بائیو میٹرک جاری والے اپشن دیں گے پیورٹی سرویس کا بتا دیجئے گا کورڈ اینڈے سے پہلے جب بائیو وائکنگ آپ اپوئیمنٹ شوا کرتی تھی جاری کی مینز کے اگر آپ کو اپوئیمنٹ اونلین اویلیبل نہیں ہے بائیو وائکنگ جا کر آپ پیورٹی بیسیس پہ ساڑھے چھے ہزار پیک پیسے دیا کرتے تھے اور اسی ٹائم آپ جو ہے پیورٹی سرویس بھی لے سکتے تھے مر کورڈ آیا دوہزار انیس میں تقریباً آیا جو پاکستان میں آیا تھا تقریباً وہ آیا تھا پندرہ ستارہ مارچ دوہزار بیس میں آیا تھا یہاں پاکستان میں تو اس کے بعد کیا پروبلم سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ایشوز یہ سٹارٹ ہو گئے تھے کہ پیورٹی بیسیس جو ہے وہ بلکل ختم کر دی تھی بائی وائکنگ بلکل ختم کر دی تھی اس کے بعد جن جن لوگوں کے پیسیس گیم ہیں وہ فی الحال ابھی تک پینڈنگ میں کافی زیادہ لوگوں کے پینڈنگ میں کافی زیادہ لوگوں کے کلیرز بھی ہو چکے ہیں تو جب آپ آن لائن ویزا اپلیکشن کے سمیشن کرتے ہو تو اگر اس ٹائم پہ پیورٹی بیسیس کا جو اپشن ہے پیورٹی سرپسیس کا اپشن نہیں آیا تو اس مین کا بائی وائکنگ جب آپ جہری میں بھی جائیں گے تو آپ کو یہ اپشن نہیں ملے گا یہ آپ یہ کنفرم بات ہے اب جب اب جو جو ایکو سسٹم میں چلے گی ہیں چیزیں میں کہتا ہوں کہ پیپرورک کو ختم کر کے سارے سارے چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں تو جو آن لائن آپ کو چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہے بس اسی پر آپ کو اب انہیں حسار کرنا پڑے گا جب اگر آپ جاری میں جاتے ہیں وہاں پر جا گا اگر آپ ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ آپ کی ایکسپٹ نہیں کرنے تو ابھی تو پیورٹی بیسیس پیورٹی بیسیس پہ جو پروائیڈ کی جاتی تھی یوکے ویزا سے ریلیٹڈ چاہے وہ ویزٹ ہو یا سٹوڈینٹ ہو یا سپوز ہو یا سٹڈی ہو وہ فیلحال تو بلکل مکمل دور پر بند ہے جو نوربا طریقے سے آپ کو اپوریمنٹس وغیرہ ملے رہی ہیں اس کے اندر بھی جو ان کی سپیسفک کی ہوئی ہے کہ مہینہ لگے گا دس دن لگیں گے بیس دن لگیں گے تین ماہ لگیں گے اس سے ڈبل ڈائم لگ رہا ہے یہ ماں سوچئے گا کہ آپ آپ نے آج اپلائی کیا ہے اور آپ نے ٹرائبل پلان اکتیس دن کے بعد کا بنا دیا ہے تو آپ کو اکتیس دن کے بعد ویزا مل جائے گا ایسا نہیں ہو رہا وہ اس سے کتیس سے ساٹھ دن تک بھی جا سکتے ہیں اس چیز کی پرابلم اٹنشن نہ لیا کریں کہ میرا ٹرائبل پلان گزر گیا ہے اور اس کے بعد مجھے ویزا دے رہے ہیں اس طرح کوئی ایسی نہیں ہوتا مین چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن کو پر جو ڈیز منشن کی ہوتے ہیں آپ کی انٹری وہاں پر ان ڈیز کے اندر ہو انہیں ڈیز میں آپ وہاں سے ایکزٹ کریں تو یہ چیزیں ہوتی ہے تو پیورٹی بیسیس پر اگر آپ کو اونلین سبسیس مہیا نہیں ہے تو آپ بائی وارکنگ کی جاری میں جا کر نہیں رہ سکتے ہوفیلی یہ ویڈیو آپ بلیہ ویلیو بر رہی ہوگی نیکس ویڈیو تاک کے لیے اپنا خیار رکھے گا چینل کو پیار دکھائے گا اللہ حافظ